بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سٹوڈنٹس السلام علیکم میں وقار ارشد آپ کا بائلوجی تیچر آئیے آج کے لیکچر کو ڈسکس کرتے ہیں دیئر سٹوڈنٹس ریکال یور میموری پیویس لیکچر میں ہم ڈسکس کر رہے تھے کمپوننٹس آف پوڈ کو ہم نے ڈسکس کیا کاربو ہائیڈریٹس کو لپٹس کو اور پروٹینز کو کاربو ہائیڈریٹس کیا ہیں یہ میجر انرزی سورٹس ہیں اور ایک گرام کاربو ہائیڈریٹس سے فور کلو کیلوری انرزی حاصل ہوتی ہے کاربو ہائیڈریٹس کی سب سے زیادہ استعمال ہونے والی صورت گلوکوز ہے لیکٹوز، مالٹوز، سکروز اور سٹارس یہ اس کی مختلف مثالیں ہیں ہمیں خوراک کے مختلف ذرائعے سے کاربو ہائیڈریٹس حاصل ہوتے ہیں لپٹس کے بارے میں ہم نے یہ جانا یہ فیٹی ایسیڈ اور گلیسرول کے ملنے سے بنتے ہیں فیٹی ایسیڈ دو طرح کے ہوتے ہیں سیچوریٹڈ اور انسیچوریٹڈ ایک میں سنگل بانڈ پائے جاتے ہیں اور ایک میں کچھ کاربن ایٹمز جبل بانڈ باناتے ہیں ہائیڈروجن ایٹم کی جگہ پر سیچوریٹڈ اور انسیچوریٹڈ فیٹی ایسیڈ رکھنے والے سالڈ اور لیکوڈ ہوتے ہیں روم ٹیمپریشر پر اور ان کو گھی اور آئل کا نام دیا جاتا ہے لپٹس کی بات کی جائے لپٹس سٹرکچرل رول پلے کرتے ہیں میمبرینز اور شیٹس بنانے میں مددگار ہیں اسی طرح سے یہ انرجی سورس بھی ہیں اور ایک گرام لپٹس سے نائن کلو کیلوری انرجی حاصل ہوتی ہے پروٹینز کی بات کی جائے پروٹینز کو بنانے والے کمپوننٹس یا بیلڈنگ بلوکس امائنو ایسیڈ ہیں پروٹینز کا سٹرکچرل رول بھی ہے اور فنکشنل رول بھی ہے دیئر سٹوڈنٹس پروٹینز سائٹوپلازم میں پائی جاتی ہے سیل کے بہت سے اورگنیلیس کا حصہ ہے ہمارے مسلز میں پائی جاتی ہے ٹینڈنز اور لیگامنٹس میں پائی جاتی ہے فنکشنل رول کی بات کی جائے پروٹینز انزائم کے طور پر جانداروں کے جسم میں ہونے والے میٹابولزم کو کیٹالائز کرتی ہے سپیڈ اپ کرتی ہے ریگولیٹ کرتی ہے دیئر سٹوڈنٹس پروٹینز کے ایک گرام سے بھی نائن کلو کیلوری انرڈی ریلیز ہوتی ہے اور ہمیں خوراک کے مختلف ذرائع سے جیسا کہ گوشت ہے مٹن ہے فش ہے چکن ہے ان سے پروٹینز حاصل ہوتی ہیں اور پروٹین اور کاربوہائیڈرٹ اور لپڈ یہ تینوں خوراک کے اجزاء ہیں کمپوننٹس آف ہیومن پوڈ ہیں ان سب کا اپنی اپنی جگہ پر اہم کردار ہے لیکن کاربوہائیڈرٹ میجر اور انسٹنٹ سورٹس آف انرڈی ہے زیادہ تر کیلوریز کی ضروریات نصف سے لے کر کے دو تہائی تک جو کہ انیمل ڈیلی بیسیس پہ استعمال کرتے ہیں وہ کاربوہائیڈرٹ سے پوری ہوتی ہیں جبکہ لپڈ اور پروٹین زیادہ تر بنیادی کردار سٹرکچرل رول کے طور پر پلے کرتے ہیں سٹرکچرز کو بنانے میں ادا کرتے ہیں اب ہم ڈسکس کرتے ہیں کاربوہائیڈرٹ پروٹین اور لپڈ کے بعد نیکسٹ کمپوننٹ آف فوڈ کو اور وہ نیکسٹ کمپوننٹ ہے منرلز کا دیر سٹوڈنٹس منرلز کی ڈیفینیشن آپ سے پوچھی جا سکتی ہے اور منرل کی ڈیفینیشن اگر آپ سے پوچھ لی جائے تو آپ اس کا جواب لکھ سکتے ہیں دیز آردہ ان آرگینک ایلیمنٹس یہ غیر نامیاتی ایلیمنٹس ہیں جن کا آغاز زمین سے ہے جن کا ممبا جن کا ماخذ جن کا سورس جن کا ذریعہ ارتھ ہے اور یہ جسم میں نہیں بنائے جا سکتے ہیں دیر سٹوڈنٹس منرلز کی بات کی جائے تو منرلز کا رول یہ ہے کہ یہ باڈی فنکشنز میں مددگار ہیں جسم کے بہت سے کاموں میں تعاون کرتے ہیں اور اسی طرح سے مینٹیننس آف ہیلتھ یعنی صحت کو برقرار رکھنے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں دیر سٹوڈنٹس منرلز کے سورسز کیا ہیں منرلز ہمیں کن ذرائع سے ملتے ہیں ڈیریکٹلی یا انڈیریکٹلی اگر سورسز کو ڈسکس کیا جائے تو سب سے پہلے ڈیریکٹلی ہمیں منرلز پلانٹس اور پانی سے ملتے ہیں ہم پودوں کو اپنی خوراک بناتے ہیں پودوں کے پتوں کو کھاتے ہیں پھلوں اور سبزیوں کو کھاتے ہیں اناج کی صورت میں استعمال کرتے ہیں ان پودوں کے اندر مٹی سے منرلز شامل ہوتے ہیں اور پودوں کی خوراک کی صورت میں وہ ہمارے جسم کا حصہ بن جاتے ہیں جو پانی ہم پیتے ہیں وہ پانی بھی اپنے اندر منرلز کو رکھتا ہے اور اس پانی کو پینے سے منرلز ہمارے جسم کا براہ راست حصہ بنتے ہیں ان ڈیریکٹلی سورس کی بات کی جائے تو جو انیملز فوڈ ہم استعمال کرتے ہیں جانوروں کو خوراک کے طور پر استعمال کرتے ہیں گوشت کو اپنی خوراک کا ذریعہ بناتے ہیں اس کے ذریعے سے بھی بلا واسطہ ان ڈیریکٹلی منرلز ہمارے جسم میں جاتے ہیں کیونکہ وہ انیملز یہاں تو پودوں کو کھاتے ہیں یا دوسرے انیملز کو خوراک کا ذریعہ بناتے ہیں اور الٹی میٹلی میجر سورس پروڈیوسرز ہیں خوراک کا ذریعہ ہیں تمام انیملز یہاں تو پروڈیوسرز کو کھاتے ہیں یا دوسرے کنزیومرز کو کھاتے ہیں تو یہاں سے یہ بات سمجھ لیجئے کہ منرلز بسیکلی ارث سے پلانٹس میں آتے ہیں پلانٹس سے انیملز میں آتے ہیں دیر سٹوڈنٹس آئیے لیکچر کی فردر ڈیٹیلز کو ڈسکس کرتے ہیں منرلز کی ٹائپس کونسی ہیں ان کو سمجھ لیتے ہیں اور میجر اور ٹریس منرلز کے نام اور ان کا کردار کیا ہے یہ بھی ڈسکس کر لیتے ہیں دیر سٹوڈنٹس فردر ڈیٹیل کو دیکھئے ٹائپس آف منرلز دو اقسام ہیں منرلز کی نمبر ون میجر منرلز نمبر ٹریس منرلز دیر سٹوڈنٹس یہ شارٹ کوئیسن کی فرم میں سوال پوچھا جاتا ہے ڈیفرینشیئٹ بیٹوین ٹو ٹائپس آف منرلز اسی طرح سے سوال پوچھا جا سکتا ہے میجر اور ٹریس منرل میں فرق بیان کیجئے دیر سٹوڈنٹس میجر منرل کیا ہیں ٹریس منرلز کیا ہیں یہ الگ الگ شارٹ کوئیسن بھی پوچھا جا سکتا ہے اگر آپ سے سوال میں پوچھ لیا جائے میجر منرلز کے بارے میں بتائیے تو آپ جواب کے طور پر لکھ سکتے ہیں یہ وہ منرلز ہیں جو روزانہ کی بنیاد پر سو میلی گرام یا اس سے زیادہ درکار ہوتے ہیں اسی طرح سے ٹریس منرلز کی بات کی جائے تو ٹریس منرلز وہ منرلز ہیں روزانہ کی بنیاد پر جن کی ضرورت جن کی خپت جن کا استعمال سو میلی گرام سے کم ہے اگر آپ کو یہ شارٹ کوئیسن پوچھا جاتا ہے آپ نے صرف یہ لائن نہیں لٹنی بلکہ اس کے ساتھ آپ نے ایگزیمپلز بھی ایڈ اون کر دینی ہے آئیے اب ہم ڈسکس کرتے ہیں منرلز کی ایگزیمپلز کو میجر منرلز کون کون سے ہیں ان کا رول کیا ہے ٹریس منرلز کون کون سے ہیں اور ان کا رول کیا ہے سوڈیم کی بات کی جائے تو سوڈیم کا انسانی جسم میں کسی جانور کے جسم میں کیا کردار ہے آئیے دیکھتے ہیں فلویڈ بیلنس سب سے اہم کردار سوڈیم کا یہ ہے کہ یہ کسی جاندار کے جسم میں وہ انسان کا جسم ہو یا کسی جانور کا جسم ہو اس کے اندر پانی کی مقدار کو لیکوٹس کی کنسنٹریشن کو مینٹین کرتا ہے برقرار رکھتا ہے ہومیو سٹیٹک فنکشن پرفارم کرتا ہے آسمر ریگولیشن میں مدد دیتا ہے اور اس کے علاوہ دوسرے نیوٹرینٹس کو ایبزوب کرنے میں بھی سوڈیم اہم کردار ادا کرتا ہے اس کے بعد نیکسٹ کون سا میجر منرل ہے آئیے دیکھتے ہیں پوٹاشیم دیئر سوڈنٹس پوٹاشیم بھی جسم کو زیادہ مقدار میں چاہیے سو میلی گرام یا اس سے زیادہ روزانہ کی بنیاد پر استعمال ہوتا ہے ضرورت ہوتی ہے جسم کو اور جسم میں اس کا کردار کیا ہے یہ فلویڈ بیلنس کو یعنی جسم کے اندر فلویڈ کی کنسنٹریشن کو برقرار رکھتا ہے وہ فلویڈ وارٹر بھی ہو سکتا ہے وہ کچھ دوسرے لیکویڈ کیمیکلز بھی ہو سکتے ہیں اسی طرح سے باڈی فلویڈ بھی ہو سکتے ہیں جسم میں بلیڈ بھی شامل ہے جسم میں لیمپ بھی شامل ہے اسی طرح سے کو فیکٹر ہے کچھ انزائمز کا جو کہ انسانوں کے جانوروں کے جسم میں پائے جاتے ہیں دیئے سوڈنٹس ریکال یور میمری چپٹر نمبر سیکس ہم ڈسکس کر چکے انزائم پروٹین ان نیچر ہوتے ہیں اور انزائم کا نون پروٹین پارٹ کو فیکٹر کہلاتا ہے اور یہ منرل جو کہ پوٹاشیم ہے یہ بہت سے انزائمز کا کو فیکٹر بن کر کے ان انزائم کو ان کے کام میں مدد دیتا ہے آئیے نیکس میجر منرل کو دیکھتے ہیں جو کہ کلورائیڈ ہے دیئے سوڈنٹس کلورائیڈ کا بھی یہ کومن فنکشن ہے یہ بھی فلویڈ بیلنس کو مینٹین کرنے میں جسم کے اندر مددگار ہے اس کے علاوہ یہ ایچ سی ال کا یعنی ہائیڈرو کلوری ایسید کا ایک اہم حصہ ہے دیئے سوڈنٹس یہ تینوں میجر منرل جن کو ہم نے اب تک ڈسکس کیا سوڈیم پوٹاشیم اور کلورائیڈ ان کے کچھ مزید اہم کام بھی ہیں اور وہ اہم کام یہ ہیں کہ یہ مسل کنٹریکشن میں ہیلپ کرتے ہیں مسل کنٹریکشن وہ عمل ہے جس کے ذریعے سے آپ کا بازو آپ کی ٹانگیں آپ کے جسم میں جتنی جوڑدار ہڈیاں ہیں وہ حرکت کرتی ہیں آپ کے جسم کے حصے حرکت کرنے کے قابل ہوتے ہیں اسی طرح سے نرو ایمپلس ٹرانس میشن ہے ہم ڈسکس کر چکے چیپٹر نوبر فور میں ریکال یور میمری سیل اور ٹیشوز میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ نرو ایمپلس دراصل ویو آف انفرمیشن ہے جو موف کرتی ہے نیورون ٹیشوز کے ذریعے نروس ٹیشوز کے ذریعے اور اس کی مدد سے بیرونی ماحول میں ہونے والی کوئی بھی تبدیلی کا کوئی جاندار جواب دیتا ہے اسی بھی سٹیمولیس کو رسپونڈ کرتا ہے مثال کے طور پر آپ کے ہاتھ پر یا آپ کے پاؤں پر کوئی نوکیلی یا گرم چیز ٹچ کر جائے تو آپ اپنے ہاتھ یا پاؤں کو فوراں سے پہلے پیچھے کھینچ لیتے ہیں یہ عمل کوارڈینیشن کہلاتا ہے اور اس کوارڈینیشن کے لیے نروس ٹیشوز جسم میں ہوتے ہیں یہ نروس ٹیشو انفرمیشن کو نرو ایمپلس کی صورت میں برین تک لے کے جاتے ہیں برین ان انفرمیشن کو پڑھنے کے بعد آرڈرز دیتا ہے آپ کے ہاتھوں یا پاؤں کے مسلز کو اور آپ ان کو ویڈڈراؤ کر لیتے ہیں پیچھے کھینچ لیتے ہیں اور نرو ایمپلس کی ٹرانسمیشن میں ان تینوں منرلز کا اہم کردار ہے یہ اس کی ٹرانسمیشن کو منٹین کرتے ہیں اسسٹ کرتے ہیں ہیلپ کرتے ہیں اسی طرح سے بلڈ پریشر ہے اور ہارٹ فنکشن ہے جسم کے اندر گردش کرنے والے خون کا پریشر اور دل کے خون کو پمپ کرنے کا کام ان دونوں کاموں میں بھی سوڈیم پٹاشیم اور کلورائیڈ اہم کردار ادا کرتے ہیں دیئے سٹوڈنٹس آئیے دیکھتے ہیں نیکسٹ میجر منرل کون سا ہے کیلشیم کیلشیم کی بات کی جائے اس کا لفظ ذہن میں آتے ہی اس کا نام آپ کی سماتوں سے ٹکراتے ہی آپ کو معلوم ہو جانا چاہیے آپ کے علم میں آ جانا چاہیے آپ کی یاداشت دوبارہ سے تازہ ہو جانی چاہیے اس کا تعلق ہڈیوں سے ہے اس کا تعلق دانتوں سے ہے دراصل کیلشیم آپ کی ہڈیوں کو مصبوط بناتی ہے آپ کے دانتوں کو مصبوط بناتی ہے بون ان ٹیتز ڈیولپنٹ یہ اس کا اہم کام ہے اور دوسرا اہم کام بلڈ کلوٹنگ ہے یعنی خون کو جمع دینے کا عمل ڈیر سوڈنٹس بلڈ کلوٹنگ کیوں ضروری ہے جب آپ کے جسم پر کسی حادثے کی وجہ سے کوئی زخم آتا ہے وہاں سے خون بہتا ہے اگر خون اس جگہ پر کٹ والی زخم والی جگہ پر نہیں جمے گا تو اندر سے بہنے والا خون سارے کا سارا باہر نکل کر کے ضائع ہو جائے گا وہاں پر موجود بلڈ جو کہ واؤنڈ سائٹ پر ہے جب وہ جم جاتا ہے تو وہ ایک سیل کا کام کرتا ہے وہ ایک ائر ٹائٹ کلوئیر کا کام کرتا ہے ڈھکن کا کام کرتا ہے جس کی وجہ سے خون کا بہاو رک جاتا ہے اور خون کے جمنے میں کیلشیم مدددار ہے اس کے بعد میگنیشیم اور فوسفورس ہیں ڈیر سوڈنٹس کیلشیم کے بعد میگنیشیم اور فوسفورس کی بات کی جائے یہ بھی میجر منرلز کی کٹیگری میں آتے ہیں اور ہمارے جسم کو سو میلی گرام یا اس سے زیادہ کی مقدار میں روزانہ کی بنیاد پر ضروری حیثیت میں چاہیے ہوتے ہیں درکار ہوتے ہیں ان کا کردار کیا ہے ان کا کردار بھی بون اینڈ ٹیتھ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہے یہ آپ کی ہڈیوں کو مضبوط کرتے ہیں آپ کے دانتوں کو توانائی اب ہم ڈسکس کرنے والے ہیں ٹریس منرلز کے بارے میں ان کے ناموں کے بارے میں اور ان کے مقدار کے بارے میں ٹریس منرل کے بارے میں ہم سمجھ چکے یہ وہ منرلز ہیں جو ہمارے جسم کو روزانہ کی بنیاد پر سو میلی گرام سے کم مقدار میں چاہیے ہوتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں کون سے ٹریس منرلز ہیں جن کا تذکرہ آپ کی وقت میں کیا گیا ہے سب سے پہلے آئیرن ہیں ڈیر سٹوڈنٹس آئیرن کی بات کی جائے آئیرن بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے ہمارے جسم میں جانوروں کے جسم میں آپ کو چپٹر نمبر نائن میں ایک ٹاپک پڑھنا ہے وہ بلڈ سے ریلیٹڈ ہے وہاں پہ جا کر ہم یہ پڑھیں گے میں سے ایک ہیمو گلوبن ہے ہیمو گلوبن میں آئیرن پائے جاتا ہے اور دراصل ہیمو گلوبن ایک پروٹین ہے اس کے اندر موجود آئیرن اس کے کام میں مددگار ہے اور ہیمو گلوبن کا کام خون میں آکسیجن کو جذب کروانا ہے خون کے اندر جب آکسیجن جذب ہو جاتی ہے تو خون کی گردش کے ساتھ جسم کے تمام حصوں کو مہیا کی جاتی ہے اور جسم کے حصے آکسیجن کو لے کر استعمال کر خوراک کو توڑ کر انرجی بناتے ہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آئیرن کا اہم کردار یہ ہے کہ یہ آکسیجن کو ٹرانسپورٹ کرنے میں مدد دیتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے میں مدد دیتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ زخیرہ کرنے میں سٹورج میں بھی مدد دیتا ہے یہ بہت سے انزائمز کا کو فیکٹر بھی ہے ایمینٹی میں بھی مدد دیتا ہے جسم میں قوت مدافعت کو مضبوط بناتا ہے بیماریوں سے لڑنے کی طاقت مہیا کرتا ہے جراسیموں کے خلاف مقابلہ کرنے کی مضاحمت پیدا کرتا ہے آئیے دیکھتے ہیں نیکس ٹریس منرلز کون سے ہیں اور ان کا رول کیا ہے ڈیئر سوڈنٹس آئیرن کے بعد نمبر ہے دوسرا زنک کا زنک کا ہمارے جسم میں جانوروں کے جسم میں کردار یہ ہے کہ یہ انسولین ایکشن میں مددگار ہے انسولین کا کیا کام ہے انسولین کا کام بنیادی طور پر یہ ہے کہ یہ ہمارے جسم میں بننے والی گلوکوز کو خون سے نکال کر کے جسم کا حصہ بناتی ہے اور گلوکوز میں ہائی انرجی بونڈز ہوتے ہیں ریکال یور میمری چیپٹر نمبر سیون بائیو انرجیٹکس ہم نے ڈسکس کیا گلوکوز میں کاربن زنک انسولین ایکشن میں مددگار ہے اور انسولین کو گلوکوز کی ری ایبزورپشن میں جسم میں جذب کروانے میں مدد دیتا ہے اسی طرح سے گروت اور ری پروڈکشن یہ دو ٹرمینالوجیز ہیں گروت کا مطلب نشون ما ہے ری پروڈکشن کا مطلب افضائش نسل یعنی نسل کا ایمیون فنکشن کو سپورٹ کرتا ہے یہ بات سمجھ لی جئے ایمیون فنکشن مدافعت کو کہا جاتا ہے جسم کی یہ صلاحیت ہے جرہ سیمو اور بیماریوں کے خلاف مدافعت رکھتی ہے اور یہ اس میں مددگار ہیں اس کے بعد کوپر ہے کوپر کی بات کی جائے تو یہ بہت سے انزائمز کا کو فیکٹر ہے اور نون پروٹین پارٹ کے طور پر انزائم کی مدد کرتا ہے اس کے فنکشن کو پر فارم کرنے میں فلورائٹ کی بات کی جائے تو یہ آپ کی بون میں پائے جانے والے منرلز کو سٹیبلائز کرتا ہے آپ کے دانتوں کے اوپر والی جو لیر ہے اس کو انیمل کہا جاتا ہے اسے مضبوطی اور سختی مہیا کرتا ہے کرومیم ہے کرومیم انسولین ایکشن میں مدد گار ہے اور انسولین کو گلوکوز جسم میں جذب کروانے میں مدد دیتا ہے آئیوڈین کی بات کی جائے تو آئیوڈین نارمل تھائرائیڈ فنکشن کے لیے ضروری ہے تھائرائیڈ گلینڈ ایک سٹرکچر ہے ہماری نیک ریجن میں گردن میں پائے جاتا ہے اور باڈی کے میٹابولزم کے دریئے سے خوراگ کو حضم کر کے اس سے انرجی بنانے کا کام کرتا ہے کلشیم کو بونز میں ایبزوب کرواتا ہے اگر آئیوڈین کم ہو جسم میں تھائرائیڈ گلینڈ اپنا کام نہ کر پائے وہ سویل کر جاتا ہے اور گویٹر کی بیماری پیدا ہوتی ہے دیئر سٹوڈنٹس یہ آج کا ٹاپک تھا جو کے ریلیٹڈ تھا کمپوننٹس آف ہیومن فوڈ سے اور آج ہم نے منرلز اور ان کے رول کو سمجھنے کی کوشش کی مجھے امید ہے آج کا لیکچر آپ کی معلومات میں بہت سا نیا اضافہ کر شکا ہوگا اور آج کا لیکچر آپ لوگوں نے اچھی طرح سے سمجھ لیا ہوگا اس لیکچر کو انڈسٹین کرنے کے بعد آپ لوگوں نے لرن بھی کرنا ہے اور اگلے لیکچر تک کے لیے اپنا خیال رکھنا ہے اپنے ٹیچر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ